اس سمیں آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں جہاں لوگوں کو لوگ ڈاؤن سے کچھ رہات جرور ملی ہے لیکن اسی دوران چوری کی گھٹنا ہے جو ہے بڑھتی ہوئی نجر آ رہی ہے جہاں ہم نے آپ کو کل آج سوبے دکھایا تھا کہ کس طرح سے کرنال میں چوری کی واردات ہوئی وہیں کرنال کے پرانی سوبیدہ کے ساتھ والی گلی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک انورٹر بیٹری کی دکان تھی جہاں پر جو دکان کے مالک ہے کچھ ہی دیر کے لیے بیس پچیس منٹ کے لیے ج ابھی چور یہاں پر آتے ہیں اور کس طرح سے گلے کو توڑ کر دروازے کو توڑ کر یہاں سے ہزاروں روپے کی جو نگدی ہے وہ اپنے ساتھ لے کر فرار ہو گئے ہیں اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو پولیس کی ٹیم ہے موقع پر پہنچی ہوئی ہے تصویریں سمیں آپ دیکھتے رہی اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے کا کرنال کی ہے تصویریں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو دکاندار ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی ہم بادشت کر بنا چاہیں گے یہ تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کچھ بتانا چاہیں گے کی کونسی علاقہ ہے اور جہاں پر یہ چوری ہوئی ہے کیا پتا چلا تھا آپ کو یہ چار سبن کا علاقہ ہے نیو چار سبن کا اور یہ بتا رہا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ مطلب یہ کھانا کھانے کے لیے گئے تھے کہیں تو تھوڑی دیر کے اندر ہی چوری ہو گئے بہت جلدے مطلب شاید پندرہ منٹ بند لگے تو کتنے پیسے نے گئے مجھ سے بہت رہا ہے پہنٹی یا چالیز رہا ہے تو آپ پڑوس کی دکان ہے ہاں جی میں پڑوس میں لگتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تو دکان کے مالک ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور جان شدیکاری جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی موقع پر پہنچے ہوئے ہیں آس پاس کے لوگوں کے بیان لیے جا رہے ہیں اور کس طرح سے چوری کی اس گھڑنہ کو انجام دیا گیا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کچھ ہی دیر کے لیے بھی دکان آپ کھالی چھوڑ کر نہ جائیں لیکن کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ ریکی جرور ہوگی پتہ ہوگا کہ یہ دکان کچھ دیر کے لیے جیسے ہی بند کر گئے ہیں چوروں کی نظر پہلے سے اس پر ہوگی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کو یہاں سے توڑ کر کس طرح سے گلے سے جو پیسے ہیں وہ چوری کر کر جو چور ہے وہ اپنے ساتھ لے گیا ہے یہ تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلے کو بھی لوگ کیا تھا باہر کا دروازہ بھی لوگ تھا اس کے باوجود جو ہے چور چوری کر کر لے گئے ہیں اور اسے میں پولیس جو ہے موقع پر پہنچی ہوئی ہے جو دکان کے مالک ہیں ان سے بھی جاننا چاہیں گے سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے کہاں پر یہ چوری ہوئی اور کیا کچھ بتانا چاہیں گے شواز نہیں کیوں کہ سر ہمارے گولی میں تیرہ چودہ سال ہو گیا آج تک تو سر کبھی ہوا نہیں ہے لیکن میں دیکھتے دیکھتے ہران ہوں کہ یہ ہو کیسے گیا یہ اور پتہ نہیں چل پا رہا بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے گلہ لوگ تھا ہاں جی گلہ بھی لوگ تھا یہ ششہ بھی لوگ تھا سر کتنے پیسے لے گئے ہیں لگ سر آئی ڈیا بتا تھا 354 کے 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 لیے گئے کو پتہ ہی ہوگا ہاں جی کسی کو پتہ ہوگا دکان مددہ دیکھا ہوگا کسی نے بند کرتے ہو سر ماں نے تو کوئی ایسا کوئی نوٹیس نہیں ہے کوئی نون بندہ کھڑا میں میں نے کوئی نوٹیس نہیں کیا کوئی نون بندہ کھڑا پولیس کو جانکاری دیتی ہاں جی وہاں نے گئے تھے کتھانے وہاں پر لکھے دروپ میں انہوں نے مانگیا ہمارے سم دیکھا آئے سر آگے ہیں سر کامرے میں ایسا سر کامیرا سامنے گلی میں لگا ہو میں کلیر تو نہیں آرہا لیکن ہم ایسا دو تین موٹسائلس میں سندگ نظر آئی ہیں ہمارے کو لیکن نمبر اس میں صاف نظر نہیں آرہا کہ بھئی سر لگ بہت دو پندرہ کے قریب ہوگا سر اور آئے کتنے سر میں دو پیٹھتیس پہ پھون آیا تھا بھائی کا کام ہوگیا ہے اتنی دیر میں آتا ہے اندر اندر ملکہ کام ہوگیا بیچ میں جو ہے لوگ ڈاؤن میں کھولا ہی ہے اور اس طرح کی چھوڑی گھرے ہیں سو لوگ ڈاؤن تو آپ دیکھ رہے ہیں مارکٹ میں مندی چھائی ہوئی ہے لوگ اسی کام پہ نکل پڑے ہیں اب لوگ ڈاؤن میں جب پون لوگ ڈاؤن تو کتنی چوریا ہوئی ہیں بس میں تھوڑا سرکار کو پرشاہ سن کو تھوڑی سی ایک دھیان دیانا چیز طرف بھی سر ہماری اومسائی کے نام سوڑان ہے اومسائی الیکٹرونکس کے نام سے دکان ہے اور پولیس کے جو جان چیدکاری ہیں سب انسپیکٹر ہیں راجن کمار جی وہ بھی موقع پر پہنچے ہوئے ہیں اور کس طرح سے تفتیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ گلے کو بھی توڑا جاتا ہے گلے کا لوک لگا ہوا تھا بھارا الومینیوم کے دروازے کا لوک لگا ہوا تھا اور پینتیس سے چالیس ڈاروے کی جو نگدی تھی وہ جو چور ہیں اپنے ساتھ لے گا رہے ہیں اور اس سمید پولیس کی جو ٹیم ہے موقع پر پہنچی ہوئی ہے معاملے کی پوری گہنتہ سے چانبین کی جاری ہے اس سمید جو ان کے دوسرے بھائی ہیں پارٹنر ہیں ان سے جانا چاہیں گے کیا کچھ بتانا چاہیں گے کب آپ کو بتا چلا کیا آپ کی دکان پر چوری ہوئی ہے سر میں انویٹر لگا کے آئے ہوں سیکٹر چھے سے بس اور لگ بگ میں نے آ کے دیکھا کہ باہر یہ کھلا ہوا ہے تو میں نے سوچا بھی کسی نے ویسے کھل دیا ہو تو پھر میں نے اندر جا کے دیکھا تو گلہ بھی ٹوٹا ہوا تھا تو اسی ٹائم میں نے بھائی کو فون کرا بھی ایسے پر پہنچے ہیں اور کیا کچھ جانکاری آپ کو مل پائی جہاں پر چوری ہوئی ہے بھائی دیکھئے جانکاری کے حساب سے جو انہوں نے بتایا کہ بھائی دو بجے ایک ریو چوری ہوئی تھی تو جیسے ہمیں انفرمیشن ملی ہم ساتھ کی ساتھ یہاں پہ ہے تو دیکھا کہ یہاں پہ بکی دیکھتے ہیں ابھی یہاں پہ جو بھی کیمرے وغیرہ ہوں اس میں چیک کرتے ہیں جو بھی یہ سسپیکٹڈ ہوگا بھائی دکان بند تھی اور دین دارے جو چوری کر گئے ہیں تو جی بلکل یہ بھائی کام تو خراب ہے یہ بلکل ہی رانی کی بات ہے کہ دین دارے چوری ہو رہے ہیں کبھی بھائی چلی رہی ہے ابھی کاروائی چلی رہی ہے ابھی ہم نے نقشہ ویرہ اپناہ لیا ہے اور انفرمیشن لیا ہے جیسے آپ سے اسے آپ سے ہم اپنی کاروائی کر رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی ٹیم جو ہے موقع پر پہنچی یہ آس پس کے دکانداروں کے بیان لیا جا رہے ہیں کرنال کے سویدہ جو شوروم تھا اس کے ساتھ والی گلی میں آپ دیکھ سکتے ہیں اوم سائی الیکٹرونکس کے نام سے انورٹر سیل بیٹری کی جو ہے یہ دکان ہے جو دکان کے ایک مالک ہیں وہ تو گھر پر کھانا کھانے کے ہوئے تھے دوسرے جو پارٹنر ہیں وہ کچھ ہی دیر کے لیے کہیں انورٹر بیٹری لگانے گئے تھے لیکن پیچھے سے بیس پچیس منٹ کے دورانی جو ہے چور علومینیم کا دروازہ اور گلہ توڑ کر جو ہے پینتی سے چالیس ہزار پر کی نگدی لے کر چلے جاتے ہیں تو آپ کو سابدان رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ لوگ ڈاؤن کھل چکا ہے لیکن چوری کی گھڑنائیں دن دھاڑے جو ہے اس طرح کی آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے چوری کی گھڑنائیں بڑھ رہی ہیں جیسا کی ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ کرنال کے ریلوے روڈ پر آج ایک فرنیچر کے شوروم پہ بھی جو ہے اسی طرح سے چوروں نے سیندھ ماری کی تھی شیٹر کو کس طرح سے توڑ کر چور جو ہے اپنے ساتھ چوری کر کر لے گئے تھے اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کی ٹی میں موقع پر پہنچ ہوئی ہے کرنال ویکنگ لوس پر آپ یہ لائیو کبریز دیکھ سکتے ہیں آج پس کے دکان دار ہیں ان سے جانا چاہیں گے یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں سر پہلے کبھی چوری ہوئی اس مارکٹ میں کبھی نہیں یہ پہلے کبھی مارکٹ میں چوری نہیں تو آج کیا پتا چلا بس آج پتا چلا میں ممی یہاں پڑوس میں دکان پتا چلا میں ان کی چوری ہو گئی ہے میں نے کہا تو کام خراب ہے حالانکہ چلتا روڈ ہے ایسا کام ہونا نہیں چاہیے تھوڑی دیر کے لیے بند کری تھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہی دکان بند کری تھی اور چو چور ہیں وہ چوری کر کر جو ہے فرار ہو جاتے ہیں پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچی ہے آس پاس کے علاقے کو دیکھا جا رہا ہے جو ہے یہ سیند ماری ہوئی ہے جس کی تصویریں تمہیں آپ نے دیکھی انورٹر بیٹری کیا دکان ہے جس کی تصویریں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا چلتی ہوئی مارکٹ ہے چلتا ہو بجار ہے لیکن اس کے باوجود آخر کا چور کون تھے کیا تھے اس بارے میں بھی پتہ لگایا جا سکے گا آس پاس کے سی سی ڈی وی کیمرو کی فوٹے جو ہے کھنگالی جا رہی ہے پولیس کی ٹیم میں موقع پر پہنچ ہوئی ہے معاملے کی چھانمین گرتیو نظر آ رہی ہے آج صوبہ بھی فرنیچر مارکٹ میں ریلوے روڈ پر اس طرح سے چوروں نے سیند ماری کی تھی اور جنلہ گیٹ میں بھی جانکاری ملی تھی یہ گھر پر جو ہے چوری ہوئی ہے اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیسری چوری کی جو واردت ہے وہ کرنال میں گھٹی تو یہ لگا تار چوری کی گھٹنا ہے بڑھ رہی ہے ہمیں صافدان رہنے کی جرورت ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دکاندار چھوٹا ہو یا بڑا ہو سی سی ٹی وی کیمرہ بہت جروری ہے سی سی ٹی وی کیمرہ ہر مارکٹ میں ہر گلی میں جرور ہونا چاہیے ہر دکان کے بار جرور ہونا چاہیے ایک پندرہ سے بیس ہی جارب ایک انویسٹمنٹ ہے اگر وہ کیمرہ یہاں پر لگا ہوتا تو چوروں کی جو سی سی ٹی وی تصویریں ہیں وہ صاف صاف کیمرے میں قید کی جا سکتی تھی پولیس کی ٹی موقع پر ہے آس پاس کے دکانداروں کے بیان لیے جا رہے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج کو جو ہے چیک کیا جائے گا تاکہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کیمرے میں چور کھڑے ہوئے یہاں پر ریکی کرتے ہوئے کئی نہ کہ کیمرے میں قید ہو گئے ہوں تو یہ لائیو تصویریں سمیں کرنال بیکنگ نوز پر آپ دیکھ رہے تھے ہماری آپ سبھی سی اپیل ہے سافدھانی رکھیے سرکشت رہے سی سی ٹی وی کیمرے اگر ہو سکتا ہے تو آپ اپنی دکان پر اپنے گھروں میں جرور لگائیں اس سے کہیں نہ کہیں جو سیفٹی ہے اپنے ہمیں کافی زیادہ رہتی ہے اور کرنال بیکنگ نوز لگاتا آپ کا پل پل کے اپ ڈیٹ دیتا رہے گا اگر ابھی تک آپ نے ہماری ایپ کو اسٹرول نہیں کیا ہے تو پلی سٹور پر جا کے کرنال بیکنگ نوز ٹائپ کیجئے اور ہماری ایپ کو ڈاؤنلوڈ کیجئے کرنال شہر سے جڑی ہوئی لوگ ڈاؤن سے جڑی ہوئی ہر بڑی خبر آپ کے موبائل فون تک ترنت پہنچے گی کامل میڈا کرنال بیکنگ نوز کرنال